ہلو ایرون آج ہے 26 جون اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جارہے ہیں سوزلون انرجی کے بارے میں دیکھیں پانچ دن میں یہ شہر آلموسٹ ڈبل ہو چکا ہے ڈبل ہو چکا ہے یہ شہر پانچ دن میں اس نے پیسہ ڈبل کر کے دیا ہے اور آج یہ پانچ روپے نبے پیسے کے اوپر ٹریٹ کر رہا ہے آلموسٹ ساڑھے تیرہ پرسنٹ کی تیزی اینسی میں ہے اور چودہ پرسنٹ کی تیزی بی ایسی میں ہے بی ایسی میں پانچ پوائنٹ بانوے پیسے کے اوپر یہ ٹریٹ کر رہا ہے اور ایر ایسی میں یہ پانچ روپے نبے پیسے کے اوپر ٹریٹ کر رہا ہے تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس تیزی کی وجہ تو ہم جنرلی سب کو پتا ہی ہے لیکن کیا اب جب یہ آلموسٹ پچھلے پانچ دنوں میں ڈبل ہو چکا ہے کیا اب اس میں انویسٹمنٹ کرنا صحیح ہے کہ نہیں اس کے بارے میں ہم اس ویڈے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چین کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی اس کو سبسکرائب کر لیجے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جو آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گے اور تو اور جو لوگ سٹوک مارکٹ میں نئے ہیں اور سٹوک مارکٹ میں انٹری کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی میں نے ڈسکرپشن میں ایک لنک دے دیا ہے وہ وہاں سے اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سبسے پہلے پانچ روپے نبے پیسے کے اوپر یہ شیئر ٹویٹ کر رہا ہے آج چودہ پرسنٹ کی تیزی اس میں دکھائی دی ہے پچھلے ایک ہفتے کے اگر ہم بات کریں تو پچھلے ایک ہفتے میں اس میں سیونٹی سکس پرسنٹ کا گروت ہے سیونٹی سکس پرسنٹ اس بیچ آپ دیکھیں کہ شیئر آلموش تین روپے تیس پیسے کا اس نے یہاں پر لو بھی بنایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ روپے بانوے پیسے کا ہائی کنٹینیوز اوپر ہی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کنٹینیوز اوپر ہی جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پچھلے ایک مہینے کی بات کریں تو ایک مہینے میں آلہ کی ساڑھے تین پرسنٹ کا ہی گروت ہے اس بیچ دیکھیں بہت ہی تیزی سے گرتا ہوا نیچے آیا تھا اور یہی سے اس نے جو باؤنس بیک کیا ہے وہ واقعی میں لا جواب ہے ایک سال کی ہم بات کریں تو ایک سال میں ساری کی ساری ستھیتی سمجھ آ جاتی ہے 22% سے بھی زیادہ کی گروت ہے 8 روپے چالیس پیسے کا ہائی بنا ہے 35 پیسے کا لو بنا ہے تین سال کی اگر ہم بات کریں گے تو تین سال میں 64% کی گروت ہے دیکھیں کنٹینیوز اوپر ہی گرتا ہوا نیچے آیا ہے اور ایسا نہیں کہ اس نے باؤنس بیک نہیں کیا باؤنس بیک کرتا ہے یہ شہر لیکن جتنا باؤنس بیک کرتا ہے اس سے کئی زیادہ بڑی اس میں گراوٹ بھی دیکھنے کو ملتی ہے دس سال کی بھی اگر ہم بات کر لیں تو دس سال میں سوزلون انرجی کے شہر میں 95% تک کی گراوٹ ہے اس نے مطلب پچھلے پچھلے دس سال میں بھی اس نے کوئی پیسہ کما کے نہیں دیا تین سال میں بھی کما کے نہیں دیا ایک سال میں بھی کما کے نہیں دیا ایک مہینے بھی نہیں کما کے دیا یہ بس ایک ہفتے میں اس نے پیسہ بنا کر دیا ہے صرف ایک ہفتے میں اس نے پیسہ بنا کر دیا ہے اور آپ دے سکتے ہیں کہ continuous یہ شعر گرا ہے جب جب یہ اس نے bounce back کیا ہے تب واپس سے یہ گر کر نیچے بھی آیا ہے ایک ایک small cap industry ہے یہ 3150 کروڑ کے آس پاس کا اس کا market cap ہے BSC میں ہی ایک کروڑ سے زیادہ کا volume یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور NSC میں تو دس کروڑ سے بھی زیادہ almost 11 کروڑ کے آس پاس کا volume trade یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے نتیجے کے بارے میں ہم بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے کیونکہ نتیجے ہر quarter میں ان کے نقصان والے ہی ہیں ہر quarter کے نتیجے میں ان کے کروڑوں میں نقصان ہے اگر ہم مارچ 2018 کی بات کریں گے تو almost 465 کروڑ کا گھاٹا لے کر یہ لوگ بیٹھے تھے December 2018 میں یہ تقریباً تقریباً 35 سے 40 کروڑ کا نقصان لے کر بیٹھے تھے اور مارچ 2019 میں یہ کم سے کم almost 300 کروڑ کا نقصان لے کر بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے جو quarter لی نتیجے ہیں وہ اتنے بہتر نہیں ہیں company اتنا اچھا perform نہیں کر رہی ہے company اتنا اچھا perform نہیں کر رہی ہے ہر quarter میں ہر quarter میں یہ بس نقصان ہی لے کر آ رہے ہیں اور اگر ہم یہاں پر ان کے shareholding کی بات کریں گے تو دیکھیں سب نے پیسہ لگایا ہے shareholding کی بات کریں گے تو promoters کے پاس 19.82% کی holding ہے FIS کے پاس 6.25% کی holding ہے mutual fund کے پاس 1.93% کی holding ہے insurance company کے پاس 1.69% کی holding ہے non-institutional investors کے پاس 66.74% کی holding ہے other DS کے پاس 3.57% کی holding ہے اور آپ دیکھیں کہ promoters کی holding already بہت کم ہے 19.82% کی holding ہے اس میں بھی 76% سے زیادہ کی holding ان کی گیر بھی ہے 9 mutual fund scheme نے پیسہ لگایا ہے 79 FIS بھی اس میں invested ضرور ہے promoters with highest holding دیکھیں گے تو سمبردہ holding private limiters اور ان کے پاس بھی صرف 5.5% کے آس پاس کی holding ہے highest public shareholder کی بات کریں گے تو Canon reality جن کے پاس 2.6% کی holding ہے individual investor holding 42% سے بھی زیادہ کی ہے اور یہاں پر dividend کی بات کریں گے تو dividend تو انہوں نے 2008 سے ہی پے کرنا بند کر دیا تو 11 سال پہلا انہوں نے dividend پے کرنا بند کر دیا ہے growth کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے stake sell کریں گے کس کو brookfield کو دیکھیں بہت بڑی دگج company ہے یہ ان کو اپنے جو stakes ہے اس کو sell کرنے والے ہیں اور اسی وجہ سے شیئرز میں پچھلے کافی ایک ہفتوں سے پچھلے پات بنوں سے آپ کو کافی زیادہ تیز ہی دیکھنے کو ملی ہے دیکھیں ایک ایک دن میں یہ 12 سے 14% تک جا رہا ہے یہاں پر ہے کہ company has told its lender that canadian investor brookfield is keen to acquire majority stake دیکھیں یہاں پر یہ ہے کہ company نے بتایا ہے اپنے lender کو canadian investor brookfield وہ ان میں majority stake acquire کریں گے the stake sale would help the cash strapped renewable energy company subtlest loan if lender given waiver تو یہاں پر دیکھیں ہم سو کو پتا ہے کہ ان کے اوپر کرزہ بہت ہے بہت زیادہ کرزہ یہ لوگ لے کر بیٹھے ہوئے ان کے اوپاس بہت زیادہ کرزہ ہے تو یہاں پر اگر یہ deal ہو جاتی ہے تو ایک طریقے سے ان کے لئے فائدہ یہاں پر ہو سکتا کنسولیڈ نیٹ پروفیٹ مارچ کورٹر یہاں پر 294 کروڑ دیکھیں یہاں پر ان کے کورٹر نیتیجے کی بات کی گئی ہے جس کے بارے میں آپ پہلے بتا چکا ہوں تو صرف ایک نیوز کی وجہ سے کہ بروک فیلڈ اس میں میجوریٹی سٹیک خرید سکتے ہیں اس کی وجہ خرید داری کر لے بڑی موقع ہے ایٹی ون پرسن لوگ بیچ لے بول رہے جبکہ پانچ پرسن لوگ ہولڈ کرنے کے لیے بول رہے اور اگر میں آپ دکھانے کی کوشش کروں تو دیکھیں ان کے میوچول فن ہولڈنگ کے بات کریں سبھی لوگ اس میں انویش کروڑ میں ہولڈنگ کروڑ میں کروڑ میں پرسن پانچ روپے کی شر ہوا کرتی تھی کروڑ میں کروڑ دیکھنے کرزہ کافی زیادہ ہے اور ہر کروڑ 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 میں اتنا زیادہ نقصہ نہیں یہ لوگ لے کر بیٹھتے وہ کہیں نہ کہیں concern ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کرزہ بہت زیادہ ہے اسی لئے یہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہے اور بروک فیلڈ ہے وہ میجوریٹی سٹیک اس میں خریدنے کی کگار پر ہے تو اسی شیئر میں تیزی ہے دیکھیں اب سب سے بڑا سوال کہ آخر اس میں کرنا کیا چاہیے تو میرے حساب سے اگر آپ نے کھریدا ہوا ہے شیئر تو hold کریں hold تب تک کریں جب تک یہ اوپر جا رہا ہے جس دن یہ گرنا سٹارٹ ہو جائے تب زیادہ لالچ مت کریں کہ نہیں اب میں اس کو رہنے ہی دوں گا جس دن ہرکی سے بھی گراوٹ اس میں آپ دیکھنے کو ملے فورا سے آپ اگزیٹ کر لیجئے حال فیلال آپ بنے رہیے لیکن جیسے ہی تھوڑی بہت بھی گراوٹ آپ کو دیکھیں اس وقت فورا آپ اگزیٹ کر لیجئے اور جو نئے انویسٹر ہمیشہ لے کے چلے جب اتنے نیچے جائے گا تب کچھ بھی ہو ہم exit کر ہی لیں چاہے کتنا بھی loss میں بھی چلا جائے ایک stop loss آپ لے چلیں نئے انویسٹر کے لئے تو وہ کافی بہتر ہوگا جو خرید چکے ہیں جس دن ہلکی سے گراوٹ دکھے اب بیش کر نکل جائے اس میں سے کیونکہ دیکھیں کمپنی کا جو پفارمنس ہے وہ اتنا بہتر نہیں ہر کورٹر میں کروڑوں روپے کا نقصان لے کر بیٹھتے ہیں اور دیکھیں ابھی تک finalize ہو چکا ہے اس کے بارے میں نئی اپ ڈیٹس دیکھنے کو ملی نہیں ہے جب تک یہ deal پوری طریقے سے complete نہیں ہو جاتی کیونکہ دیکھو جو process ہوتی ہے نا ان سب چیزوں کو کرنے میں اس میں کافی time لگ جاتا ہے تو دیکھیں جب مارکیٹ میں ابھی بھی اور جنہوں نے مارکیٹ میں اپنا اکاؤنٹ نہیں بنایا ہے اور وہ مارکیٹ میں انٹری کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میں لنک دے رکھا ہے اب وہاں پہ کلک کر کے آپ اپنی لگ نیٹیل فیل کر سکتے ہیں وہی سے آپ کو بڑی طریقے